پیارے مطروں نمشکار سوپرباد جے ماتا دی میں ہوں آپ کا اپنا آچارے ونوش شرما آج سے چیتر نوراتر کی شروعات ہو گئی ہے نوراتری پر مادرگا کے نو الگ الگ سوروپوں کی ودی ودھان کے ساتھ پوجہ ارچنا کی جاتی ہے نوراتری کے نو دنوں تک لوگ اپواس رکھتے ہیں اور اس سے بہت ہی زیادہ ہمیں لاب ملتا ہے یہ سب ہم جانتے ہیں اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ سال بھر میں کتنے نوراترے ہوتے ہیں ایک سال میں چار نوراتری آتی ہے جس میں سے دو نوراتری گپت نوراتری کہلاتی ہے ایک شاردی نوراتری اور ایک چیتر نوراتری یہ پرگٹ نوراتریاں ہوتی ہیں آج سے جن نوراتری کی شروعات ہو رہی ہے ہم سب جانتے ہیں کہ اسے چیتر نوراتری کہا جاتا ہے بھرم پران میں ورنن ہے کہ بھرمہ جی نے سرشتی کی رچنا چیتر ماس کے پرثم دن یعنی آج ہی کے دن سوری عدے ہونے پر کی تھی شکل پرتیپدہ کے نام سے آج کی تھی کو ہم جانتے ہیں آئی اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس پرتیپدہ میں آج کے دن میں شب مہورت کیا ہے کل یعنی کی آٹھ اپریل سے رات کو گیارہ بج کر پچاس منٹ سے پرتیپدہ شروع ہو گئی تھی جو آج یعنی کی نو اپریل رات آٹھ بج کر تیس منٹ تک رہے گی تو آج کے دن ابھی جیت مہورت بارہ بج کر تین منٹ سے لے کر بارہ بج کر چوون منٹ تک رہے گا اس مہورت میں آپ کوئی بھی شب کارے کر سکتے ہیں تتھا آپ اس میں ماں کے پوجن کی سندر شروعات بھی کر سکتے ہیں آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ اس بار نوراتری میں ماں درگا کے آگمن کی سواری کیا ہے جس کا بہت مہتو ہوتا ہے تو اس بار مترو ماں درگا گھوڑے پر سوار ہو کر آئی ہیں اور آج کا دن جو ہے پہلا دن جیسا کی ہمیں پتا ہے کہ ہم ماں شیل پتری کا پوجن کرتے ہیں شیل کا ارث ہے ہمالے پروت راج اور ہمالے کے یہاں جنم لینے کے کارن ہی مئیہ کے اس روپ کو شیل پتری نام ملا تھا ان کو سفید رنگ بہت ہی عدک پریے ہے ماں شیل پتری کو جہاں تک پوجن کے بعد ہم بھوگ لگاتے ہیں تو بھوگ کیسے لگانا چاہیے گائے کے گھی کا اکھنڈ دیپک جلائیں اور اس کے بعد ہی ماں کو بھوگ لگائیں اس سے ہمارا من اور شریر دونوں ہی نیروگی ہو جاتے ہیں ماں شیل پتری جو ہیں وہ کرپا کی دیوی ہیں آخر کس منطر سے ماں شیل پتری کا پوجن کرنا چاہیے تو منطر ہے اوم حلیم شریم چامنڈا سنگ واہنی بیس ہستی بھگوٹی رتن منڈت سونن کی مال اتر پتھ میں آپ بیٹھی ہاتھ سدھ واشا رد سدھی دھن دھان دے ہی کرکرو سواہا اس سندر منطر سے جو بھی ماں کا آج وندن کرتا ہے اتھوہ اس منطر کا پاٹ کرتا ہے تو من وانچت فلوں کی پرابتی ہوتی ہے اب بڑھتے ہیں ہم کہ کس راشی کے انصار ہم کیا کریں کہ ماں شیل پتری ہم پر پرسند ہو جائیں ماں درگا ہم پر پرسند ہو جائیں میش راشی والو آج آپ ماں کی سندیا کالین آرتی ضرور کریں پیلے وستر پہن کر آرتی کریں ساتھی پان کے پتے پر چندن سے ماں درگا کا بیج منطر اوم ایم ریم کلیم چامنڈائے وچے لکھیں ایسا کرنے سے آپ کو دھن کا خوب لاب ہوگا ورش راشی والو آج سفید وستر پہن کر آپ ماں کی پوجہ کیجئے گا ماں شیل پتری کو آج آپ پیلے پھول ارپت کیجئے گا تتھا دیوے منطر آپ کے لیے ہے اوم شریم نما اس سے آپ کی ساری دھن کی سمسیائیں نوراتری میں ماں کی کرپا سے دور ہو جائیں گی متو ناشی والو آج آپ لال وستر میں ناریل باندھ کر ماں درگا کو چڑھائیے گا ساتھی اوم کلیم نما کا جب کیجئے گا اس سے آپ کی بیروزگاری کی سمسیہ دور ہو جائے گی سندر نوکری ملے گی کر کر آشی والو آج گریب کنیا کو کچھ کھانے کی وسطو کا دان کیجئے گا اوم چنڈی کا ہے نما منطر کا جاب کیجئے گا اس سے ہر طرح کے کرج سے آپ کو مکتی مل جائے گی آگے بڑھتے ہیں سنگ راشی کی طرف سنگ راشی والو آج ماں درگا کو آپ کیلے کا بھوگ لگائیے گا ساتھی اوم دنگ درگائے نما کا جب کیجئے گا پرانے سمیں سے چلے آ رہے روگوں سے آپ کو مکتی مل جائے گی بات کرتے ہیں کنیا راشی کی کنیا راشی والو آج آپ دیوی کی مورتی کے سامنے گائے کے گھی کا دیپک جلائیے گا تتھا وہیں بیٹھ کر درگا چالیسہ کا پاتھ کیجئے گا اس سے آپ کے کسی بھی کام میں رکاوٹ آ رہی ہوگی تو وہ دور ہو جائے گی بات کریں تلہ راشی کی تلہ راشی والو آج مندر جا کر شام کے سمیں ماں کی پوجہ کریے گا تتھا درگا سبت شتی کے کسی بھی ادھیائے کا پاتھ کیجئے گا دھن کی ورشہ ہوگی ماں آپ پر مہربان ہو جائیں گی آگے بڑھتے ہیں ورشچک راشی کی طرف ورشچک راشی والو آج آپ گلابی رنگ کے کپڑے پہن کر ماں کی پوجہ کیجئے گا ماں آپ پر دیالو رہیں گی ساتھ ہی اگر آپ درگا چالیسہ کا پاتھ کریں گے اور آپ سٹوڈنٹ ہیں تو پڑھائی میں بھی من لگے گا اور آنے والے سمیں میں آشاتیت سفلتہ ملے گی آگے بڑھتے ہیں دھنو راشی کی طرف دھنو راشی والو آج نوراترے کے پرثم دیوس آپ کو دیوی بھاگوت کے کسی بھی ادھیائے کا پون پاٹھ کرنا ہے ساتھ ہی اگر آپ ماں درگا کو گلاب کے فول ارپیت کریں گے تو کسی بھی طرح کی سٹریس ہو آپ کو مکتی مل جائے گی مکر راشی والو آج آپ پراتا کالین سندر ویلا جو چل رہی ہے اسی میں بھئی تیار ہو جائے سنان اتیادی کے بعد ماں کی پوجا کریں آج ماں کی پوجا کے بعد اگر آپ ماں کو کھیر کا پرساد بھوگ لگائیں گے تو اس سے آپ کو گھر میں جو کلا کلیش مچا ہوا ہے اس سے مکتی مل جائے گی اب بات کرتے ہیں کمب راشی کی کمب راشی والو آج آپ ماں درگا کے منتر اوم دنگ درگائے نما اس کا جب کریں اس سے آپ کے ویواہ میں آنے والی ساری بادائیں دور ہو جائیں گی کال پرش کی انتم راشی مین راشی مین راشی والو آج آپ سفید یعنی وائٹ کلر کے کپڑے پہن کر پراتا کالین سندر بیلا میں ہی ابھی ماں درگا کو منائیں رجائیں ان کا پوجن کریں ساتھ ہی اگر آپ ماں کو آج چمیلی کے فول ارپت کریں گے تو آپ کی بیروزگاری دور ہوگی تو پیارے بیتروں یہ تھا آج کا راشی فل ساتھ ہی اپائے نوراتروں کی سندر بیلا کو ابھی ہم نو دن تک بنائے رکھیں گے کل پھر میں نئے اپائیوں کے ساتھ آپ کے سمکش اپستت ہوں گا تب تک کے لیے اپنا اور اپنوں کی صحت کا دھیان رکھئے جائے ماتا دی